بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں ناظرین ٹھیک ہیں آج جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ گول اچیور سیریز کی اپیسوڈ 3 ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ سفر نائنٹین ففٹی فائیو میں ایک کریانے کی دکان سے شروع ہوا اس دکان کے مالک حاکم خان اباسی فادر آف انتیاز اباسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے بیٹے انتیاز اباسی کی سوچ فکر ایک دن پاکستان خصوصاً کراچی کے باسیوں کی شاپنگ گروسری خریداری کو ایک نئی جہت یا تجربہ دے گی کہ ایک دن ایک چھت کے نیچے ضروریات زندگی کی ہر چیز مہیا ہو جائے گی انتیاز سپر مارکٹ وہ پہلی اورگنائزیشن ہے جو پائنئر ہے پاکستان خصوصاً کراچی کی ریٹیل انڈسٹری کی یہ کیسے بنی آئیے میں بتاتی ہوں انتیاز اباسی صاحب کا کہنا ہے کہ میں 1978 میں سنگاپور گیا اور وہاں المصطفیہ اسٹور کے پاس ایک بڑی ریٹیل کی چین دیکھی تھی جہاں لوگ اپنی ضرورت کے مطابق کم پیسوں میں سستی چیزیں خریدتے تھے میں بہت متاثر ہوا یہ وہ آئیڈیا تھا جس کو میں نے پاکستان میں ہو بہو شکل دے کر اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور اس میں مزید پیش رفت کی اس طرح ان کی ارگنائزیشن وہ پہلا ادارہ ہے جس نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ای ڈی 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 موڈل مطارف کروایا مطلب ایوری ڈی لو پرائسنگ ایوری ڈی لو پرائسنگ سٹریٹیجی یہ باہر سے جو سیلنگ سٹرکچر دیکھ کر آئے تھے اس کے مطابق وہ اشیاء جو سیل کرنی ہوتی تھی بہت زیادہ بلک کونٹیٹی میں ہول سیل مارکیٹ سے خرید لیتے تھے جس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا پھر کم پروفٹ مارجن رکھ کر بیج دیتے تھے اور روزانہ کی بنیادوں پر ان پرائسنگ کی نگرانی ہوتی تھی ان کا ٹارگٹ میڈل کلاس لور میڈل کلاس کسٹمر ہوتے تھے جو ان کے مارٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ آ کر پرسکون محول میں فنی فن میں شاپنگ کرتے تھے ان کی پہلی بازابتہ برانچ دوہزار تین میں عوامی مرکز کراچی میں بنی اور اب تک سولہ برانچز لاؤنچ ہو چکی ہیں دس کراچی میں اور چھے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہیں جن میں اگر ایک جملے میں بات سمیٹوں تو زندگی گزارنے کا ہر سامان ایک چھت کے نیچے مہیا کیا گیا ہے پاکستان میں پرائسز کو لوگ اور اشیاء کو میاری رکھنے میں ان کی برینڈ پونم کا بھی ایک اہم کردار ہے جس کے تحت اجناس اور مسالوں کو ساف کرنا اور پیسنا ایک مربوط انتظام کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کی اپنی فلور اور رائس ملز ہیں جو پونم برینڈ کے نام سے ملتی ہیں اس برینڈ پر دوہزار بارہ میں انہیں برینڈ آف دی ائر کا ایوارڈ بھی ملا ہے یہ اپنے کسٹمرز کو 30% پروفٹ گیب آویز اور گفٹ کی شکل میں دیتے ہیں انتیار سپر مارکٹ میں روزانہ 85,000 کسٹمرز آتے ہیں اور ہزار سے زائد ایمپلوئیز ایک برانچ میں کام کرتے ہیں ان کا بزنس پانچ اشروں سے چل رہا ہے ان کا سالانہ ٹرن اوور 40 بلین ہے یہ سچ ہے محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی محنت خود بولتی ہے انتیار صاحب کی شبہ ناروز محنت نے انتیار سپر مارکٹ کو پاکستان کا والمارٹ بنا دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک خدا حافظ خدا حافظ